سبسکرائب میرے چینل، لائک میرے چینل اور شیئر میرے چینل اور پھرس بیل آئیکن ہلو گوائز اسلام علیکم اسی شمائلہ و شمیز کیوچن ٹوڈے ریسپیز آر ٹو کائنٹس آف سوسس سو لیٹس میک ویڈ میرے تو ویورز جیسا کہ میں نے آپ کا بتایا ہے کہ میں دو طرح کے سوسس دنوں گی یعنی چٹنیاں بناوں گی یہ رمضان کی حوالے سے یہ اپسیسوڈ ہے میرا یہ افتار میں یہ چٹنیاں کافی مرغوب ہوتی ہیں پکوڑوں کے ساتھ ایک ہے منٹ کی چٹنی یعنی کی پودینی کی چٹنی اور دوسری چٹنی ہوگی ریڈ ہول پیپر یعنی کی ثابت لارمیچ چٹنی تو ان کے انگلیڈنٹ ضرور نوٹ کر لیں آپ میری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو جائے اور ان چٹنیوں کو ہم ایک ہفتے تک پریج میں پریزرو بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں منٹ کی چٹنی کی تیاری کروں گی تو پھر چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ چار بنچز میں نے منٹ لیا ہے اس کے لیفز توڑ لیا تھے میں نے اس کو واش کر لیا یہ دیکھیں یہ املی کا پلپ ہے املی 100 گرام لی ہے اس کو اور یہ چھ سے ساتھ گرین چیری تھے پتی گا لی اور یہ ٹوسٹ کیا ہوا کیومن سیٹ یعنی زیرہ ہے یہ لسن کے کلوکز ہیں دس سے بارہ چھوٹے سائز کے لسن ہیں یہ نمک ہے ٹو ٹیسٹ میں نے ایک جگ لے لیا بلینڈر جگ سب سے پہلے سے میں منٹ لیس ڈالوں گی وہ دینے کے پتے تو پانی میں نے گرا لیا تھا سارے میٹلیس ڈال دوں گی پھر اس میں میں چلیز ڈالوں گی گرین چلیز ہر میرچے پھر اس میں میں گارلک لوگز ڈال دوں گی پھر یہ زیرہ ڈالوں گی میں بھنا زیرہ ہے ہلکا سے میں نے ٹوسٹ کر لیا تھا لائٹ سا اور یہ سالٹ ہے ٹو ٹیسٹ یہ ڈال دیا میں نے یہ امنی کا پلپ جو میں نے بھکوکے رکھا تھا اس کے سویٹس نکال لیا تھے یہ میں پورے ڈال دوں گی اس کے بعد اس میں میں پانی ڈالوں گی من کا بلکل نورمال پانی ہے روم ٹیمچے کا اس کو لٹکو کور کر دیا میں نے اس کو بھی میں بلینڈ کروں گی اگر دوں فائن بلینڈ کروں گی میں دوں سمود پیسٹ کی طرح اگر کو اچھے سے بلینڈ کرنا اس کو کوئی بیچے ثابت نہ رہا جائے یہ دیکھیں بلینڈ ہو رہا ہے یہ بلینڈ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے سمود پیسٹ بنا ہے یہ دیکھیں کئی چیزیں بلینڈ ہو چکی ہیں پائن بلینڈڈ ہے یہ میں چھٹنی میں ہی ریڈی ہے اس کو میں ایک بوٹل میں اس کو میں ٹرانسفر کر دوں گی فریج میں ایک ہفتے کے لیے اور یہ دیکھیں میں چھٹنی تیار ہے اب میں ریڈ ہول پیپر کی چھٹنی کی تیاری کروں گی ان کی انگریڈنٹ دیکھ لیں آپ یہ برن کپ ہول پیپر ہے ریڈ سوکیا ہوا تو میں نے ہوت باٹر میں یہ لائمن جوز ہے 6 سے 7 سپون اور یہ گارلک لوگ سے چھٹے گالے 10 سے 12 یہ سالٹ ہے یہ میں جگ لوں گی بلینڈر جگ یہ سوک کیا ہوا میں نے ڈیڈ ہول پیپر یہ ڈال دوں گے جگ میں روز ڈال دوں گی اور یہ لیمن جوز ہے یہ ڈال دوں گی یہ نمک ڈال دیا میں نے اس کو پھر میں کور کر دوں گی دل لگا دوں گی پھر اس کو میں بلینڈ کروں گی اس کو بھی میں بلینڈ کروں گی بلینڈ کروں گی تھوڑا سا پانی بھی ڈالے گا تقریباً آدھا کا پانی ہے مگر یہ لک فارم بوٹر ہے یعنی کی نیم گرم پانی یہ ڈال دوں گے پھر اس کو سمودھ پیس بڑنا ہوں گے بلینڈ کر کے اچھے سے اب میں اس کو اس کو لٹ کھول کے اس میں ادھرک ڈالوں گی ڈو انچس جنجر پیس میں شروع میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی یہ ڈال دیا اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کو بلینڈ کر دوں گی دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں گی اچھا سا بلینڈ ہوئا یہ بلکل اس مودھ پیس بن گیا ہے اس کو میں نکالوں گی ایٹ ایٹ بوٹل میں اور ایک ہفتے کے اس کو فریز اپ کر دوں گی فریز میں یہ میری چٹنیاں رمیدان کے لئے تیار ہیں اگر میری ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں شیئر اور کومنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں جزا کرلہ